بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام و السلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین سو سٹوڈینٹس ہم لوگوں نے کل ڈسکس کیا تھا جی light reaction of photosynthesis چپٹر نمبر 11 بائی انوجیٹکس تو آج انچاللہ جی اس کا نیکسٹ فیز یعنی کہ جو dark reaction ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے which is actually called as light independent reaction because it does not need light directly تو ہم اس کو نارملی یا سمپل ورڈز میں dark reaction کہتے ہیں لیکن کیونکہ دارک رییکشن کہنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ رات کو ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ساری کی ساری فوٹو سنتیسز دن کے ٹائم کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس لئے اس کا جو صحیح نام ہے وہ ہے لائٹ انڈیپینڈنٹ رییکشن تو ہم اس چینالی اس کے ساری ڈیٹیل آج ڈسکس کریں گے بہت امپورٹن ٹاپک ہے کنسیپشل ٹاپک ہے انٹی ٹیسٹس ریلیٹڈ با ٹاپک ہے اس لئے کافی چیزیں اس کے اندر آپ لوگ کو کلیر کرنی ہے تو ٹیل اینڈ میرے ساتھ اٹیچ رہیے گا اور جو فرس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میرا ویڈس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے نہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سکرین شوٹ لینا ہے اور میرے ویڈس ایپ نمبر پر جو اب آپ کو سکرین پر دکھائی دیے رہے وہاں پر اپنے نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ مجھے سینڈ کر دینا ہے تو انشاءاللہ بین کا سبسکرائبر میں آپ کو اپنے فری آف کاسٹ ویڈس ایپ گروپ میں جو کہ سیپرٹ ہے فور میر اور فی میر فور دی پریپریشن آف ایف ایس ای ایم ڈی کیڈ پی پی ایس ای بی ایس اور بہت کچھ تو اسی وجہ سے آپ لوگ اس کو فری ری جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بک پر بھی آپ مجھے لائک اور فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ لوگوں کو آپ کے سکرین پر دکھائی دے رہا ہے آمنی ساکھ آن لائن تو ہم چلتے ہیں انہی ذرا اس ڈسکشن کی طرف لائٹ انڈیپینڈنٹ ری ایکشن سب سے پہلی بات جو لائٹ انڈیپینڈنٹ ری ایکشن ہے اس کو ہم ڈارک ری ایکشن بولتے ہیں تو اس کے اندر آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتانا ہوتا ہے کہ یہ کلورو پلاسٹ کی کس جگہ پر آپ لوگوں کو ہوتا دکھائی دیتا ہے سو آپ لوگوں کو یہ بات اپجیکٹی میں بھی پوچھ ہی داسکتی ہے دی ڈارک ری ایکشن ٹیکس پلیس انڈا سٹرومہ اوف کلوروپلاسٹ تو لائٹ ری ایکشن چلتا ہے تھائلاکوائٹ کی سرفس پر یعنی کہ اس کا تعلق گرینم کے ساتھ ہے تھائلاکوائٹس کے ساتھ ہے جبکہ دارک ری ایکشن کا تعلق کلوروپلاسٹ کے سٹرومہ ایریا کے ساتھ ہوتا ہے سو یہ داس ٹائم بھی میں آپ کو پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ لائٹ رییکشن میں جو پروڈرٹس بنتی ہیں دیز آر یوزد ان دا ڈارک رییکشن اس لیے وہ پروڈرٹس بھی کہاں پروڈیوس ہوتی ہیں سٹرومہ میں اور اس کے بعد پھر ان کو وہیں پر استعمال کر لیا جاتا ہے ان ڈارک رییکشن سو دیز رییکشنز دو ناٹ ریکوائر لائٹ ڈریکٹلی ان کین اکر ان دی پریزنس اور ایبسنس آف لائٹ شرط کیا ہے جو کہ آپ لوگوں کو کل میں بتا چکا ہوں گی ایٹی پی اینڈ اینڈ ای ڈی پی ایچ جو کہ کون ہے ریڈیوسنگ پاور ہے سو دیز آر پرڈیوس دو ناٹ ریکشنز جب تک وہ آویلیبل نہیں ہوں گے تب تک یہ پروسس نہیں چلے گا نیکس چلتے ہیں ہمارے پاس جو ڈارک رییکشن کے حوالے سے ایک سمرائز کر کے ایکویشن آپ لوگوں کو اس نے شروع پر بتا دی ہے یہ میں اب آپ کو ذرا کلیر کر دوں کہ یہ ایکویشن ایکچونی ڈارک رییکشن کی بجائے کیلون سائیکل کی ہے سو ڈارک رییکشن کا ایک اور نام جو آپ کی بک نے آپ کو بتایا وہ کیلون سائیکل ہے لیکن تھوڑی سی بات میں شروع پر ہی آپ کو کلیر کر دوں کہ بسیکلی ڈارک رییکشن جو ہے وہ کمپلیٹ کب ہوتا ہے جب گلوکوز پرڈیوس ہوتی ہے جبکہ کیلون سائیکل کے اندر گلوکوز پرڈیوس نہیں ہوتی تو اس لئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیلون سائیکل is also known as یا ڈارک رییکشن کو ہم کیلون سائیکل تو کہہ سکتے ہیں اور کیلون سائیکل کو ڈارک رییکشن بھی لیکن ان دونوں میں چھوٹا سا ایک ڈیفرنس ہے یعنی کہ ڈارک رییکشن کی چار ایکچولی سٹیپس ہوتی ہیں جو آخری سٹیپ پر جا کر گلوکوز پرڈیوس ہوتی ہے جبکہ کیلون سائیکل کے تین سٹیپس ہوتی ہیں جو ابھی ہم انشاءاللہ اس کے بعد فوراں بعد اس کے ڈسکس کریں گے تو اس کی یہ جو ایکویشن آپ کو دکھائی گئی ہے یہ بیسیکل ہی کیلون سائیکل کی ایکویشن ہے جس میں 3 کاربن ای آکسائیڈ کا مالیکیوز رییکشن اس کا شو کیا گیا ہے with 6 مالیکیوز of NADPH2 which is the reducing power plus 9 ATP which is the assimilatory power and then 1 مالیکیوز of triose is produced not glucose glucose is hexose مالیکیوز تو یہ ذہن میں رکھ لیں dark reaction کی final product glucose ہوتا ہے جبکہ کیلون سائیکل کا final product یہ triose ہوتا ہے جو کہ ایکچلی کیا ہے یہ ہم جب پورا کیلون سائیکل انشاءاللہ detail کے ساتھ ابھی ڈسکس کریں گے اس میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ that is glyceraldehyde 3 phosphate 7 کیا ہے منتیری 6 مالیکیوز of NADP جو کہ again light reaction میں چلے جاتے ہیں plus 9 ADP plus 9 inorganic phosphate اور یہ سارے کے سارے دوبارہ چلے جائیں گے into the light reaction وہاں یہ دوبارہ سے change ہوں گے into ATP and NADPH2 اور 7 3 water molecules بھی produce ہوتے ہیں in kelvin سائیکل لیکن overall اگر آپ photosynthesis کی products میں بات کریں جو شروع پر آپ نے equation پڑھی ہوتی ہے تو اس میں 6 water molecules کو ایدھا product دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ 6 کب ہوں گے جب 2 kelvin سائیکل چلیں گے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا for the production of one glucose molecule اب میں دورا تھوڑی سی بات شروع پر یہ آپ کو clear کرنوں کہ for the production of one glucose molecule total جو آپ کو NADPH2 چاہیے وہ 12 چاہیے جو total 80 بھی چاہیے وہ 18 چاہیے کیونکہ 2 kelvin سائیکل چلیں گے اور اس کے بعد کہیں جا کر آگے glucose produce ہوگی تو اس لئے اس ساری amount کو double کر دیں یعنی کہ for the production of glucose how many molecules of carbon dioxide are needed 6 how many NADPH2 are needed 12 and how many ATP molecules are needed 18 تو یہ ساری باتوں کو آپ double کر دیں گے اور یہاں پر اب آپ لوگوں کو جیسے 3 water molecules لکھا نظر آ رہے تو photosynthesis کے final end پر جا کر 6 water molecules کی production ہو جاتی ہے یہ کچھ میں نے آپ کو شروع پر سمرائز کر کے چیزیں بتائیں اب ہم ذرا چلتے ہیں یعنی کی ڈیٹیل میں تو کیلون سائیکل کا دوسرا نام یاد رکھ لیں c3 pathway why because the first product in کیلون سائیکل is c3 compound اب وہ کون ہے یہ ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا تو اس کو سب سے پہلی چیز دی ہم لوگ اگین ایکویشن کو میں بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں جو ابھی میں نے پیچھے ڈسکس کی کہ that is a summarized equation of the kelvin سائیکل so overall photosynthesis کی یہ equation نہیں ہے لیکن یہ صرف kelvin سائیکل کی equation ہے اس کے بعد جو kelvin سائیکل کے اندر further phases ہیں ان کے نام کیا کیا ہیں سو kelvin سائیکل can be divided into 3 phases جن کی explanation آپ کی بک میں موجود ہے یہاں میں ان کو summarize کر کے آپ بتاؤں گا one is carbon fixation second one is reduction and third one is the regeneration of the carbon dioxide acceptor اب یہ کون ہے یہ چلتے ہیں ہم carbon fixation میں اسی میں ہم اس کا carbon dioxide acceptor کا نام بھی دیکھیں گے اس کے بارے میں important informations میں میں آپ دوں گا سب سے پہلی بات carbon fixation کا مطلب carbon dioxide کو fix کرنا اب جو تین molecules carbon dioxide use ہوتے ہیں اس کو ہم input کہتے ہیں kelvin cycle کا جب آپ کو اندر آتے پودے میں دکھائی دیں گے تو سب سے پہلے یہ react کریں گے with r b p اب یہ کون ہے that is highly reactive phosphorylated five carbon sugar which is known as ribose یہ کیٹو شگر ہے آپ نے نام پڑھا ہوتا ہے chapter number two میں ribose کا تو ribose ایک eldo sugar ہے جبکہ ribolose bisphosphate اور اس کے ساتھ ایک نہیں دو phosphat ہوتے ہیں اگر میں اس کا پورا نام ہے one five ribose bisphosphate یعنی ایک phosphate اس کے one number carbon پر لگا ہوتا ہے دوسرا phosphate اس کے five number carbon پر لگا ہوتا ہے تو that's why ہم اس کو bisphosphate کا نام دیتے ہیں اور یہ کتنے molecules ہوتے ہیں شروع پر ہی سٹارٹ پر three molecules تو تین کاربن ڈا ایوکس کے molecules اندر آکر پودے کے اندر آکر through stomata react کرتے ہیں with three molecules of ribose bisphosphate which is the five carbon sugar اب اس کا result کیا نکلتا ہے یہ جو result نکلتا ہے یہ c6 compound بنتا ہے جبکہ kelvin جو کہ سائنٹس کا name melvin kelvin اس نے nobel prize حاصل کیا تھا اس achievement پر کہ اس نے یہ discovery کی تھی اس kelvin cycle کو detail کے ساتھ study کیا تھا تو اس کو جو start پر دکھائی دیتی چیز وہ c6 ہوتا تھا یعنی c3 ہوتا تھا یعنی یہ جو pga جو کہ اب آپ لوگوں کو last پر جبکہ جو ایکچلی ہمارے پاس کاربن ایوکسائیڈ کے اندر کاربن ہے وہ ایک ہے رائیبولوز بس فاسفرڈ میں فائیو ہیں تو بننا کیا چاہیے تھا c6 لیکن اس کو دکھائی دیتا تھا c3 تو اسی وجہ سے اس کو اتنے سال لگے اس چیز کو discover کرنے میں کہ جو پہلی پروڈٹ اس رییکشن کے ریزرڈ میں بنتی ہے یعنی کہ رییکشن بیٹوین کاربن ایوکسائیڈ اور ریو بی پی وہ ہائیلی انسٹیبل c6 کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور ایک c6 فوراں سے پہلے سپلٹ کر جاتا ہے انٹو 2 c3 مالیکیول جو اس فاسفو گلیس اسٹ اسی جب تین کاربن ایوکسائیڈ آ کر رییکٹ کریں گے تو اس کے ریزرڈ میں 3 مالیکیول c6 کے پرڈیوس ہوں گے اب کیونکہ ایک c6 سپلٹ کر جاتا ہے انٹو 2 مالیکیول پی جی اے تو اوور ہمارے پاس 3 c6 کمپاؤنڈ سے کتنے پی جی بنیں گے 6 مالیکیول پی جی جس کو ہم کاربن فکسائیڈ کہہ رہے ہیں یہ دوسرے ورڈز میں ریو بی پی کی کارباکسی لیشن بھی کہلاتی ہے تو اسی وجہ سے اس سٹیپ کو ہم یہ بھی نام دیں گے تو اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو ریو بی پی ہے وہ اس پروسس کے اندر کیا ہو گیا کارباکسی لیٹ ہو گیا یعنی اس کے اندر آ کر کاربن ایڈ ہوئی تو اسی وجہ سے یہ آر جو بی پی کی کارباکسی لیشن بھی کلاتی ہے سو یہ دھر ہی پہلا سٹیپ اس کو میں سائیکل کے اندر بھی ابھی آپ کو بعد میں شو کروں گا ہم چلتے ہیں نیز رہا اس میں ایک اور چیز کی طرف کہ یہ سارے پروسس کو اوور آل جو سارا پروسس ریاکشن ہوا ہے اس کو ایک خاص انزائم کنٹرول کرتا ہے رو بیسکو رو بیسکو اور یہ پورا نام آپ کو بتا دیتا ہوں رائبولوز بس فوسفیڈ کارباکسی لیز اور آخر والا جو او ہے وہ اوکسی جنیز کو شو کرتا ہے اب اسی انزائم کے بارے میں آپ فوٹو ریسپیریشن میں بھی جا کر پڑھتے ہیں یہ چپٹر نمبر تھرٹین کے اندر وہاں پر آپ لوگوں کو اس کا جو رول بتا جاتا ہے وہ اوکسی جنیشن ہوتی ہے آر جو بی پی کی تو ایک پروسس کے اندر یہ آر جو بی پی کی اوکسی جنیشن کے اندر حصہ لیتا ہے سو اس انزائم کے بارے میں ابھی میں آپ کو فردہ بھی ایک بات بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو آخری واری پروڈٹ بنی تھی اس کے بارے میں دوبارہ سننے پہلے ایک سی سکس کمپاؤنٹ بنا جو کہ ہائیلی انسٹیبل تھا اس لیے فورن سے پہلے سپلٹ کر جاتا تھا تو اوبزرگ نہیں کر پاتا تھا جو میلوین کیلون اس کو اوبزرگ نہیں ہوتا تھا یہ سو سی سکس جو کمپاؤنٹ تھا ہی وہ ایک انٹرمیڈ کمپاؤنٹ ہے سو اٹ امیجیٹلی بریٹس انٹو ٹو مالکیلز آف ٹری کاربن کمپاؤنٹ کارڈ ٹری فوسفو گلیسریڈ ہم اس کو فوسفو گلیسرک ایسرڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور ٹری فوسفو گلیسریڈ بھی کہہ سکتے ہیں یہ دونوں ناموں سے آپ اس کو جان سکتے ہیں یا اس کو آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں دونوں طرح کا نام اس کے لئے اور یہ جو روبیسکو ہے اس کے بارے میں میں رہی سے ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ انزائم ہے جو کنٹرول کر رہا ہے اس پروسس کو لے گی اس کی امپورٹنس اگر ان کے حساب سے پوچھی رہے گی تو آپ بتائیں گے کہ انزائم جو ہے جی رائیبولوز بس فوسفیڈ کارباکسیلیز تو یہ بات ابجیکٹیو کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹن ہے یہ موسٹ ابرڈن پروٹین اون ارث کون ہے موسٹ ابرڈن پروٹین ان کلورپلاس کون ہے تو اس کا انسر پھر آپ لوگ کیا دیں گے روبیسکو یہاں پر ہی ختم ہوا پہلا سٹیپ ہم چلتے ہیں درہ سیکنڈ سٹیپ کی طرف اس سے پہلے یہ میں اب آپ کو ساتھ سائیکل بھی دکھا رہا ہوں تو اس میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 3 مالیکیولز آف کاربن ایکسائٹ ایس انپوٹ انٹر ہوئے اور اس کے بعد ان کے ساتھ ریئٹ کیا یہ رائیبولوز بس فوسفیٹ نے جس کے پاس 5 کاربنز تھیں اور 2 فوسفیٹ تھے اور اس کے رییکشن کے ریزرڈ میں یہ فرس ٹیپ پر کیا بنا فوسفو گلیسری کے سیڈ جس کو ہم شورٹ کر کے فوسفو گلیسریٹ بھی لکھ سکتے ہیں سو 3 فوسفو گلیسریٹ کا مطلب اس کے 3 نمبر کاربن پر فوسفو گلیسریٹ لگا ہوا ہے لیکن یہ اوورال کتنے بنتے ہیں نہیں 6 مالیکیولز بنتے ہیں اب چلتے ہیں ہی درہا ریڈکشن میں ریڈکشن جو ہے وہ دو سٹیپ میں آپ لوگوں نے پڑھنی ہے فرس ٹیپ کے اندر ریڈکشن نہیں ہوتی اس کے اندر جو اسیملیشن پاور تھی اسیملیٹی پاور تھی ایٹی بی کے پاس اس کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ جو یہ 6 مالیکیولز تھی پی جی اے کے جو کہ ابھی پچھلے سٹیپ پر پرڈیوس ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ ایٹی بی کا ریڈکشن میں شو کر رہا ہوں بیسیکلی ایٹی بی اپنا فوسفیڈ دے دے گا یہ 6 جو پی جی اے مالیکیولز ہیں ان کو اور ذاری بات ہے کہ ہر ایک 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 فوسفیڈ جب مل جائے گا ایکسٹرا فوسفیڈ پہلے بھی ان کے پاس آلڈی فوسفیڈ تھا جو 3 نمبر کاربن پر تھا تو اب جو ایکسٹرا فوسفیڈ ایٹی بی سے ملے گا وہ ان کے کاربن نمبر 1 پر جا کر ایڈ ہو جائے گا تو پھر اسی وجہ سے پی جی اے کا نام چینج ہو کر ہو جائے گا پہلے اس کا نام تھا 3 پی جی اے اب اس کا نام ہے 1 3 بس فوسفو گلیسری کے سر تو 6 مالیکیولز جی پرڈیوس ہوتے ہیں اس رییکشن کے ریزرڈ میں 6 مالیکیولز 1 3 بس فوسفو گلیسری کے سر لیکن کیونکہ ایٹی بی اپنا فوسفیڈ پی جی اے کو دے دیتا ہے تو اس لیے وہ کس میں چینج ہو جاتا ہے ایڈی پی میں تو 6 مالیکیولز آف ایٹی بی آر چینج انٹو 6 مالیکیولز آف ایڈی پی اور 3 فوسفو گلیسری کے سر اس چینج انٹو 1 3 بس فوسفو گلیسری کے سر تو 6 مالیکیولز آف پی جی اے اس چینج انٹو 6 مالیکیولز آف 1-3-bis-phosphoglyceric acid اب آتے ہیں اس کے سیکنڈ سیپ جس کو ایکچولی ریڈکشن کہیں گے اس ریڈکشن کے لیے ریڈیوسنگ پاور کس کے پاس تھی NADPH2 کے پاس تو یہ جو ابھی سکس مالیکیوز 1-3-bis-phosphoglyceric acid کے پرڈیوس ہوئے انہوں نے رییکٹ کرنا ہے جیس سکس مالیکیوز آف NADPH2 کے ساتھ سو آپ لوگوں کو اس رییکشن کے ریزرڈ میں کیا چیز پرڈیوس ہوتی نظر آئے گی یعنی کہ جیسے ہی ریڈکشن ہوگی 1-3-bis-phosphoglyceric acid کی تو پھر پڈیوس ہوگا glyceraldehyde 3-phosphate اس کو 3-phosphoglyceraldehyde 3-phosphate بھی پڑھتے ہیں اور glyceraldehyde 3-phosphate بھی پڑھتے ہیں اور اگر آپ glyceraldehyde 3-phosphate پڑھیں گے تو اس کے ایبرویشن ہو جائے گی G3P تو اس کے مالیکیوز کتنا بڑی سو ایری 6 definitely وہ 6 مالیکیوز تھے 1-3-bis-phosphoglyceric acid کے تو وہ reduce ہو کر change ہو جاتے ہیں into 6 مالیکیوز of G3P plus NADPH2 6 مالیکیوز جو تھے وہ change ہو گئے into 6 مالیکیوز of NADP لیکن 7 سے 1-1-phosphate نکل گیا یعنی اتر گیا دیکھیں جس کی ریڈکشن ہوئی اس کے پاس 2-phosphate تھے لیکن جو product produce ہوئی اس میں صرف 1-phosphate ہے جو 3-number carbon پر لگا ہوا ہے اس لئے اس کا نام ہے glyceraldehyde 3-phosphate تو وہ کیوں کہ 1-1-phosphate اپنے پاس رکھتے ہیں تو جو extra phosphate تھا وہ اس step پر remove ہو گیا یہ اب آپ کو cycle کے اندر بھی دکھائی دے رہے کہ جیسے NADPH2 use ہوا NADP میں change ہوا تو اس کے پاس reduction کے بعد جو phosphate تھے وہ ایک ایک رہے گئے تو اس لئے جو extra phosphate ہے وہ یہاں سے آپ کو نکلتا ہوا نظر آ رہے تو 6 مالیکیوز of in organic phosphate اس کو بھی ہم یہاں پر mention کریں گے اس کے بعد چلتے ہیں نہیں last step کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بڑی important وہ میں اب آپ کو بتا دوں کہ جب یہ 6 مالیکیوز of جو G3P ہیں پردیوز ہو جاتے ہیں تو ان میں سے 5 اگلے step میں جاتے ہیں یعنی اگلا step ہمارے پاس ہے regeneration of carbon dioxide acceptor جس کو ہم RUBP کہتے ہیں تو RUBP کو regenerate کرنا ہے لیکن regeneration میں glyceralityhyde 3 phosphate کے کتنے مالیکیوز use ہوں گے 5 تو اس کا مطلب جو پردیوز ہوئے ہیں 6 ان میں سے ایک cycle سے باہر آ جائے گا اب یہ جو ایک باہر آیا اسی کو میں کہوں گا اس cycle کا output تو input کیا تھا 3 مالیکیوز of carbon dioxide اور output کیا ہے 1 مالیکیوز of G3P not 6 کیونکہ 5 جو ہیں وہ اگلے step میں regeneration میں use ہو جائیں گے تو ایک مالیکیوز کو ہم output کہیں گے kelvin cycle کا اب یہ جو ایک باہر آتا ہے یہ آگے جا کے ایک خاص step جس کو آپ کی بک نے explain نہیں کیا اس کو ہم کہتے ہیں product synthesis تو اس product synthesis کے اندر basically glucose بھی produce ہو سکتی ہے جیسے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو 1 G3P ہے یہ آگے جا کے یا تو glucose کو produce کر رہے ہیں یا پھر یہ produce کرتا ہے other organic compounds اس کو میں درہ highlight کر دیتا ہوں اس چیز کو کہ یہ جو اس نے آپ لوگوں کو products لکھ کر دی ہوئی ہیں یہ kelvin cycle کی products نہیں ہیں اس کو ہم product synthesis کہتے ہیں اور یہ dark reaction کا fourth step consider ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ result میں یہ products produce ہوتی ہیں glucose بھی produce ہو سکتی ہے اور other organic compounds میں آپ کی بکنے previous pages کے اوپر ایک diagram دکھائی ہوتی ہے اس میں آپ کو amino acids کا نام لکھانا در آئے گا fatty acids کا نام لکھانا در آئے گا تو اس کا مطلب یہ جو other organic compounds ہیں اس میں fatty acids بھی produce ہو سکتے ہیں amino acids بھی produce ہو سکتے ہیں اور اگر amino acids produce ہوں گے تو protein بنے گی اور اگر fatty acids produce ہوں گے تو lipids produce ہوں گے لیکن اگر glucose produce ہوئی ہے اب اس کے آگے بھی آگے فردر آپ لوگوں نے تین باتیں یاد رکھنی ہے کہ glucose یا تو utilize ہوگی in the form of glucose otherwise یہ transport ہو جاتی ہے کسی اور طرف چلی جاتی ہے leaf میں سے کیونکہ leaf میں mostly photosynthesis ہوتی ہے تو وہاں سے نکل کر وہ کسی fruit میں جا سکتی ہے جس کو sink کہتے ہیں تو وہاں یہ جائے گی in the form of sucrose تو بار بار دوارہ سے ایک بات میں explain کر دوں آپ کو بتا دوں جو entry test میں mostly پوچھا جاتا ہے کہ جو carbo hydrates ہیں پودا use کس form میں کرتا ہے glucose کی form میں اس کو translocate کس form میں کرتا ہے sucrose کی form میں اور اگر اس نے store کرنا ہو اپنے اندر تو وہ store کرتا ہے starch کی form میں تو تین چیزیں یاد رکھ لیں glucose یا تو translocate ہوتی ہے یا store ہوتی ہے یا use ہوتی ہے use ہوتی ہے glucose کی form میں translocate ہوتی ہے sucrose کی form میں اور store ہوتی ہے starch کی form میں اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے regeneration process کی طرف ری جنریشن کے اندر اب آپ لوگ کو اگین کچھ باتیں آپ کی بک نے تھوڑی سی کم بتائی ہیں اسی وجہ سے ان کو ذرا اب آپ نے clear کر لینا ہے سب سے پہلی چیز تو آپ لوگوں نے اس میں یاد رکھ رہی ہے کہ یہ ایک series of chemical reaction چلتی ہے تو اس کے result میں جو carbon skeleton ہے of five molecules of three carbon G3P میں نے کہا تھا ری پانچ اس میں سے آگے جائیں گے اور ایک باہر آگیا تو جو وہ five molecules ہیں G3P کے جن میں سے ہر ایک کے پاس تین کاربنز ہیں so they are rearranged into three molecules of five carbon ribulose phosphate اب دیکھیں ہمیں جو regenerate کرنا تھا وہ تو ribulose bisphosphate کرنا تھا لیکن اب بھی جو پہلے step پر بنے گا وہ ribulose bisphosphate نہیں بنے گا وہ بنے گا ribulose phosphate اور پھر ribulose phosphate آگے فردر change ہوگا into ribulose bisphosphate میں by using another three molecules of ATP تو اس کا مطلب ATP کا use اگر آپ سے پوچھا رہے گا تو ایک تو آپ کو یہ نظر آ رہے یعنی reduction سے پہلے یہاں پر اور دوسرا یہ regeneration کے اندر بھی ATP کے molecules use ہو رہے ہیں تو overall total کتنے molecules پھر ATP کے use ہوئے in calvin cycle nine six use ہوئے reduction کے step میں یعنی reduction سے پہلے اور three use ہوئے in ویسے تو یہ ایسے نہیں ہوتا یعنی کہ اگر آپ higher books کی classes میں یا higher classes کی books میں جا کر پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پوری detail کے ساتھ سارا explain کیا جاتا ہے بہت ساری چیزیں اس میں بنتی ہیں لیکن ابھی کیونکہ FSE کے level پر آپ لوگ کو ساری باتیں explain نہیں کی تین کاربن ہیں وہ کس طرح سے تین molecules of rup میں change ہوتے ہیں جو بعد میں rubp بن جاتے ہیں سو وہ five کاربن والے three molecules کیسے produce ہوں by using five molecules of carbon three یعنی three molecules of five carbon کیسے produce ہوں by using the five molecules of c3 یعنی تین کاربن والے اب دیکھتے جائیں اس میں سب سے پہلی چیز دو c3 کو میں آپس میں react کروایا یعنی ہمارے پاس overall total کتنے پانچ ہیں تو پہلے step میں میں دو کو use کیا ان کا reaction مجھے کیا product دے گا c6 لیکن میری need c6 نہیں ہے میری need c5 ہے تو that's why اس c6 کو میں اگلے step میں use کر رہا ہوں ایک اور c3 کے ساتھ تو overall total کتنے ہوگی 9 carbon اب جو produce ہو رہے ہیں وہ basically produce ہو رہے ہیں monosecrites اور آپ نے پڑھا ہو ہے کہ monosecrites میں جو minimum carbon 3 ہیں اور maximum 7 ہے اس کا مطلب یہ overall تو 6 plus 3 9 بنتا تھا لیکن 9 carbon والی کوئی شگر نہیں ہوتی simple شگر کی بات کر آئے اور کتنے اور چاہیے ہمیں دو اور چاہیے اور overall ہمارے پاس carbon کتنی آ جائیں کیونکہ c7 مالا monosecrites ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے c7 ہی رہنے دی ہے اور آخری step پر اس c7 کو last c3 سے react کروائیں گے اور result کیا نکلے گا دو c5 compounds اب دیکھیں یہ آپ لوگ کو چار میں نے step کے اندر سیریز آف chemical reactions دکھا دی ہے جس طرح سے یہ arrangement آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو پہلے step میں دو c3 use ہوئے ہیں second میں بھی ایک use ہے third میں بھی اور fourth میں بھی تو overall 5 c3 کو میں use کر کے 3 c5 molecules حاصل کر لی ہیں یہ جو c5 molecules ہیں یہ ویسے تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو آسان کر بتایا ہے تو اس میں کافی زیادہ products produce ہوتے ہیں zylose produce ہوتا ہے heptolose produce ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں بنتی ہیں لیکن اب آپ لوگ کو ان کے نام یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگ جس یہ c5 کمپاؤنڈ یہ تھا سارا کچھ overall kelvin cycle جو میں نے سارا explain آپ کو کر دیا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کی چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اور اگر ان کے سٹل آپ لوگوں کے mind میں کوئی questions ہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش ملتی رہیں اللہ آپ سب کو کامیاب کرے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ